اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تندوری چاپ فرائے بنانے کی ریسپی جو کہ گھر میں ہی بہت آسان طریقے سے بن کر تیار ہو جاتی ہیں اور اس کے ساؤنڈ سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کتنی زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوئی ہیں اور یہ اندر سے بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی بنتی ہیں اور اس کو ہم گھر میں ہی بغیر تندور کے بغیر کسی جھنجٹ کے فرائے پین پہ ہی بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو چلیے فٹا فٹ سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں بہت کرسپی کراری اندر سے سوفٹ اور جوسی تندوری چاپیں ہم نے گھر میں کیسے ریڈی کری ہیں تو تندوری چاپ فرائے کے لیے میں نے ہاں پر 750 گرام چاپیں لے لی ہیں یہاں پر اس کو میں بیف میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں میں نے ایک میڈیم سائز پیاس کو رفلی چوپ کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اسی کے ساتھ میں نے اس میں ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون نمک ایٹ کر دیا ہے نمک ہمیں آگے بھی ایٹ کرنا ہے اسی لیے یہاں پر میں نے صرف ایک ٹی سپون ہی ایٹ کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس میں میں نے دو ٹیبل سپون ادرک لستن کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے آدھا کا پانی ایٹ کر دیا ہے بس اس کو اب ہم اچھے سے مکس کر کے کور کر کے کوک کر لیں گے اس کو ہمیں ہائی فلیم پر ایک پریشر آ جانے تک کوک کرنا ہے اس کے بعد ہمیں فلیم کو لو ٹو میڈیم پر کر کے اس کو 20 سے 25 نٹ کے لیے کوک کر لینا ہے تو بس یہاں پر 20 سے 25 نٹ ہو گئے ہیں اس کا پریشر میں نے خود سے ہی نکل جانے دیا تھا اور ایک چوپ کو ہم توڑ کر دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ اچھے سے توٹ رہی ہے اٹ مینز ہماری چوپس اچھے سے ٹینڈر ہو گئی ہیں اب ہمیں پھر سے گیس کی فلیم کو آن کر کے اس کی لیڈ ہٹا کر ہائی فلیم پر اس کے سارے پانی کو ڈرائی کر لینا ہے اس کے پانی کو ڈرائی کرنے کے بعد میں نے اس کو ایک باول میں نکال لیا ہے جس سے ہماری چوپس جلدی سے تھنڈی ہو جائیں گی تو جب تک یہاں پر یہ تھنڈی ہو رہی ہیں دوسری طرف ہم اس کے لیے ایک کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے ہاں پر 4 ٹیبل اسپون یعنی کہ 1 فٹ کا فریش دہی لیا ہے 4 ٹیبل اسپون بھونا ہوا بکسن لیا ہے 2 ٹیبل اسپون یہاں پر میں نے کون فلار لیا ہے ایکسٹر کرسپینس کے لیے آپ اس کی جگہ چاول کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچے لی ہیں یہاں پر میں نے ایک نیبو کا رس ایٹ کروں گی اس میں میں اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے کچھ پاورڈٹ مسالے بھی لیے ہیں تو پاورڈٹ مسالوں میں میں نے ایک ٹی اسپون چاٹ مسالہ پاورڈر لیا ہے ایک ٹی اسپون لال مرچ پاورڈر لیا ہے ایک ٹی اسپون زیرہ پاورڈر لیا ہے ون فور ٹی اسپون نمک لیا ہے چوپس کو ٹینڈر کرنے میں ایک ٹی سپون ہم آلرڈی یوز کر چکے ہیں اسی لئے یہاں پر میں نے صرف ون فور ٹی سپون یوز کیا ہے یہاں پر میں نے دو پینج اورنج فوٹ کلر لیا ہے جو کہ ٹوٹلی اوپشنل ایک ٹی سپون کشمیری لال میرچ پاؤڑا لیا ہے یہ بھی ٹوٹلی آپشنل ں ہے اس سے کلر اچھا آتا ہے ایک ٹی سپون کالی میرچوں کا پاؤڑا لیا ہے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڑا لیا ہے ایک ٹی سپون یہاں پر میں نے کٹا ہوا دھنیا لیا ہے ایک ٹیبل سپون ڈرائی روسٹ کی ہوئی کسوری میتھی لی ہے اس سے بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے تندوری چاپس میں اب ان ساری چیزوں کو ایک باؤل میں اسیمبل کر کے اس کا ہمیں ایک گھول تیار کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر ایک مکسنگ باؤل لے لیا ہے اس میں میں نے دہی ایٹ کر دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں اس میں کون فلار ایٹ کر دوں گی اب میں اس میں ڈرائی روسٹ کیا ہوا بیسن ایٹ کر رہی ہوں اسی کے ساتھ ساتھ میں اس میں کٹی ہوئی لال مرچے ہمارے پاورڈٹ مسالے ایٹ کر دوں گی اور نیبو کا رز بھی یہاں پر میں اس میں ایٹ کر دوں گی اب کیونکہ اس میں آلریڈی نیبو کا رز دہی وغیرہ ایٹ کر رہا ہوا ہے ان چیزوں میں بھی آلریڈی مویسچر ہوتا ہے تو ہمیں اس میں صرف دو ٹیبل سپون پانی ایٹ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کا ایک تھک کنسسٹینسی کا بیٹر تیار کر لینا ہے یہاں پر ہماری چاپس بھی تھنڈی ہو گئی ہیں ہمارا تیار کیا ہوا مکسچر اس کے اوپر ڈال کر اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے اس کو اتنی اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا کہ ہر چاپ کے اوپر مسالہ اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے اب اس میں ہم تندوری فلیور دیں گے تو اس کے لیے میں نے ہاں پر سٹیل کی ایک کٹوری لے لی ہے اس کے اوپر میں نے جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہے اس کے اوپر آدھا ٹی سپون میں نے گھی ایٹ کر دیا ہے آپ تیل یا بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو ہمیں کور کر کے اسی طرح رکھے رہنے دینا ہے ایٹلیس دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو بس اس کو دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور اس میں بہت اچھا سا سموکی فلیور آ گیا ہے دوسری طرف میں نے تیل کو بھی گرم ہونے رکھ دیا تھا تیل ہمارا میڈیم ہوت ہے اس کو فرائے کرتے ٹائم آپ اس کے تیل کے ٹیمپریچر کا خاص دھیان رکھئے گا اگر اس کو ہم فرائے کرنے کے لیے بہت زیادہ تیز گرم تیل میں ڈراب کر دیتے ہیں تو اس میں اوپر سے بہت جلدی کلر آ جاتا ہے اندر سے اس کا مسالہ کچھا رہ جاتا ہے اور اس کو اگر ہم بہت کم گرم تیل میں ایٹ کر دیتے ہیں تو چوپس کے اوپر سے ساری کوٹنگ اتر کر تیل میں بکھر جاتی ہے تو بس اس کو آپ فرائے کرتے ٹائم اس چیز کا دھیان رکھئے گا کہ تیل نہ ہی بہت زیادہ گرم ہو اور نہ ہی بہت زیادہ تھنڈا ہو میڈیم ہوت ہونا چاہیے ہمارا تیل تو بس ایک منٹ ہو گئے ہیں چوپس کو فرائے ہوتے ہوئے اب اس کی سائٹ کو میں فلپ کر دوں گی اور اس کو دونوں طرف سے اچھا سا کلر آ جانے تک اور کرسپینس آ جانے تک اس کو فرائے کر لوں گی تو بس اس میں چاروں طرف سے بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اوپری سائٹ اس کی کرسپی ہو گئی ہے اب میں اس کو کسی بھی ایڈزوبین پیپر پر نکال لوں گی جس سے اس میں جتنا بھی ایکسس آئل ہوگا وہ سارا ریموف ہو جائے گا اور بس اسی طرح سے میں باقی کے بیچ کی چوپس کو بھی فرائے کر کے ریڈی کر لوں گی ایک بیچ کی چوپ فرائے کرنے میں ہمیں چھے سے سات نٹ لگ جاتے ہیں لوٹو میڈیم فلیم پر تو بس اس طرح سے میں نے باقی کی چوپس کو بھی فرائے کر کے ریڈی کر لیا ہے اب اس کی ہم پلیٹنگ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے ہماری مزیدار سی تندوری چوپ فرائے بلکل ریڈی ہے فائنلی اس کے اوپر میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ پاورڈر سپرنکل کر رہی ہوں اس سے اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آپ سن سکتے ہیں یہ کتنی زیادہ کرسپی بنتر تیار ہوئی ہیں ایک پیس میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی زیادہ کرسپی اور اندر سے جوسی سوفٹ بن کر تیار ہوئی ہیں اس کو آپ گرمہ گرم سرف کیجئے بہت ہی مزیدار بنتی ہیں آئے ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپیز ٹرائے کرنے کے بعد اچھی لگتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک ہو اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرنڈز میں اس کو شیئر کیجئے گا یا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سائٹ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور سے پریس کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینے سے آپ سے میری کوئی بھی لیٹس ویڈیوز مس نہیں ہوں گی اور آپ کو میری ہر اپلوڈڈ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سبسے پہلے ملے گا اور یہ کمپلیٹلی فری ہے سو کائنڈلی اس کو جلدی سے پریس کر لیجئے گا اوکے تھینکیو سو مچ پور وچنگ مائی ویڈیو